سمائل نیوز ایش ڈی خبر مگر حقیقت کے ساتھ حرون آباد نئے سال میں عوام کے لیے مہنگائی کا تحفہ بریلن مرگی کا گوشت ملکی سطح میں پہلی بار پانچ سو روپے سے تجاوز کر گیا حرون آباد اور گردنوہ میں پانچ سو پچاس روپے تک گوشت فروکت ہونے لگا مزید تفضیلات دیکھتے ہیں حرون آباد سے عرشد علی غوری کے اس ریپورٹ میں سال دوہزار تیس کے شروع ہوتے ہی حرون آباد میں بلیلر کی قیمت نئی ریکار سطح پر پہنچ گئی مارکیٹ میں پہلی بار بلیلر گوشت پانچ سو روپے فی کلو سے تجاوز کر گیا جبکہ قیمت میں کمی کے فیلحال کوئی اثار بھی نظر نہیں آ رہے حرون آباد شہر اور گردنوہ میں پانچ سو پچاس روپے تک گوشت کی فروکت ہونے لگی جو کہ بیف کے برابر پہنچ چکی ہے چکن لینے آیا ہوں تو ریٹ سن کے پریشان ہو گیا سڑھے پانچ سو روپے کلو بلیلر کا گوشت ہو گیا آج سے تین ہفتے پہلے یہی سڑھے تین سو روپے کلو تھا یہ گریب عوام میں کدھر جائیں ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ چکن کے ریٹ کو کم کیا جائے تاکہ گریب عوام کی پہنچ میں آسکے بلیلر کا گوشت آج سے دو تین ہفتے پہلے بلیلر کا گوشت تین سو پچاس روپے تھا جبکہ اب تین سو پانچ سو سڑھے پانچ سو روپے ریٹ ہے جو کہ عام بندے کی پہنچ سے باہر ہے وقت حکومت سے پیل ہے کہ اس کا ریٹ کم کیا جائے گریب اور کم آمدن طبقہ بلیلر گوشت مہنگا ہونے سے پروٹین کے سستے ذریعے سے محروم ہو گئے ہیں کھانے پینے کی روز مرہ ایشری قیمتوں پر انتظامی کنٹرول نہ ہونے کے برابر ہے جس کے وجہ سے بلیلر گوشت عام آدمی کی پہنچ سے باہر ہو چکا ہے کیمرہ میں لالا اقبال کے ساتھ ارشد علی گوری حرون آباد